موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین گفتگو چل رہی ہے جنگ بدر کے تعلق سے اور یہ دن ہے رمضان کے مہینے کی سترہ تاریخ جمعہ کا دن سن دو ہجری یہ جنگ بدر پیش آئی مسلمانوں نے ایک بار کی حملہ کر کے کافروں کی صفوں کو تہس نہس کر دیا اور کافروں نے بھی جوابی حملہ کرنا شروع کر دیا لیکن پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک ہزار فرشتوں کی مدد آئی اور اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو سن لیا فرشتوں کے ذریعے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی مدد کی اور ابلیس بھی کافروں کی طرف سے سراقہ بن مالک کے بھیس میں ان کا چہرہ اوڑ کر کے ابلیس بھی کافروں کی طرف سے ان کے لشکر میں شامل تھا لیکن جب اس نے فرشتوں کی آمد کو دیکھا تو وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگا جب اس کو بھاگتا ہوا حارس بن ہشام نے دیکھا تو پکڑ کر کے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو ابھی یہاں سب لوگ موجود ہیں تم کہاں بھاگ کر کے جا رہے ہو اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ ابلیس ہے تو ابلیس جواب میں کہتا ہے انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے ہو میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے مسلمانوں کی جوابی کاروائی اور فرشتوں کی مدد کے بعد ابلیس نے میدان چھوڑ دیا اور پھر مسلمانوں نے کافروں کی صفوں کو بکھیر کر رکھ دیا ایسے حملے کیے کہ کافروں کی صفے ٹوٹ کر کے رہ گئی اور بدلے میں ان کی ساری حمد ساری جواں مردی جواب دے گئی لیکن ایسے ماحول میں بھی ایسی صورت حال میں بھی ابو جہل اپنی اکڑ پر باقی رہا تکبر اور غرور کے ساتھ اس نے اپنے لشکر کے درمیان یہ اعلان کیا کہ لوگوں ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں عطبہ شیبہ ولید بن عطبہ کے قتل سے فرق نہیں پڑنا چاہیے وہ روح پھوکتا رہا کہ کسی طریقے سے ہمارے ساتھی اس میدان میں باقی رہیں لیکن پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ابو جہل کو بھی مار دیا گیا قتل کر دیا گیا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں بدر والے دن صفو کے درمیان تھا کہ میرے پاس دونوں جوان آتے ہیں معاز بن عمر بن جموح اور معویز بن افرا رضی اللہ تعالی عنہما ایک نے سوال کیا چچا جان ابو جہل کا پتہ بتا دیجئے عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ تمہیں ابو جہل سے کیا کام ہے ان دونوں میں سے ایک نے جواب دیا کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے ہمارے نبی کو برا بھلا کہتا ہے میں اس کا کام تمام کر کے رہوں گا کہتے ہیں ایک کی طرف سے یہ بات آئی پھر دوسری کی طرف سے بھی یہی بات آئی اس نے بھی کہا چچا جان ہمیں ابو جہل کا پتہ بتا دیجئے سنا ہے وہ ہمارے نبی کو ہمارے پیغمبر کو ہمارے رسول کو گالیاں دیتا ہے ہم اس کا کام تمام کر کے رہیں گے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یہ گفتگو چل رہی تھی کہ اچانک لوگوں کے درمیان اس بھیڑ میں میں نے ابو جہل کو اپنے سامنے دیکھا میں نے ان دونوں نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہا یہ رہا تمہارا شکار یہ رہا تمہارا ٹارگٹ یہ ابو جہل ہے جو تمہارے نبی کو ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی جواب کے بعد ان دونوں نوجوانوں نے فوراں وہاں پہنچنے کی کوشش کی اور آنن فانن ابو جہل کا کام تمام کر کے رکھ دیا اور اپنے وار سے اس کو ختم کر دیا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے اس ایک عمل سے ان کی اس ایک مدد سے ابو جہل جیسے بڑے دشمن کا اللہ رب العالمین کی مدد سے کام تمام ہو گیا اور پھر یہ خبر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کے پاس جب پہنچے اس کی تھوڑی سانس چل رہی تھی ابو جہل کا سر دبایا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اور مکمل طور سے اس کا کام تمام کر دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی اور آپ کو یہ خوشی کی خبر ملی آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اللہ اکبر الحمدللہ اللہ صدق وعدہ و نصر عبدہ اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جس نے اپنے بندے کی مدد کی اور جس نے اکیلے ہی اس پوری فوج کو ہرا کر کے شکست دے کر کے رکھ دیا اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کے بعد کہا کہ چلو مجھے ابو جہل کی لاش دکھاؤ یہ ابو جہل وہ ہے جس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا پیارے نبی کو مارا پیارے نبی کو گالیاں دی پیارے نبی کے لیے ترہ ترہ کے سازشے کی پیارے نبی کے راستے میں روڑے اٹکاتا رہا اور آج وہی ابو جہل قتل کر دیا گیا ختم کر دیا گیا پیارے نبی کو خوشی ہوئی کہا چلو مجھے اس کی لاش دکھاؤ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر لے جایا گیا آپ نے اس کی لاش دیکھی اور آپ نے کہا فرعون ہا ذہی الامہ یہ ابو جہل اس امت کا فرعون ہے اور اللہ رب العالمین نے اس کا کام تمام کر دیا اور جنگ ختم ہوئی جنگ ختم ہوئی کافروں کو شکست ہوئی اور کافروں کو مسلمانوں کی جانب سے بھاری حزیمت سے دوچار ہونا پڑا اور کتنے لوگ قتل ہوئے کافروں کی فوج سے ستر لوگوں کو مارا گیا ستر کو قید کیا گیا اور یہ ستر مارے جانے والوں میں سے اکثریت ان لوگوں کی تھی جو لیڈر تھے جو بڑے تھے جو اشراف قریش میں سے شمار ہوتے تھے اور جو ہر اعتبار سے اس علاقے کے مکہ کے علاقے کے ممتاز لوگوں میں سے تھے یہ اللہ کا فضل تھا اور مسلمانوں کی جانب سے چودہ صحابہ شہید ہوئے چھ مہاجرین میں سے اور آٹھ انسار میں سے مکہ میں شکست کی خبر پہنچی مکہ میں افسوس کا ماحول بن گیا کافروں کے درمیان یہ خبر پہنچی تو گویا کہ ان کو اس خبر پر یقین نہیں آیا پورے ماحول پر گویا کہ سناٹا چھا گیا کہ کیسے یہ کیسے ممکن ہے چھوٹی سی جماعت جن کے پاس ہتھیار نہیں جن کے پاس جو ہے کوئی سازو سامان نہیں ان سے ہماری فوج ہار گئی ان کو یقین نہیں آ رہا تھا اور ادھر جب جنگ کی شروعات ہو چکی تھی تو مدینہ میں جو یہودی ظاہر ہو چکے تھے جن کی دشمنی ظاہر ہو چکی تھی اور جو بعض منافقین ظاہر ہو گئے تھے لڑائی کے دوران ابھی فتح کی خبر نہیں آئی تھی ادھر افواہ فیلہ دیا بعض منافقین نے یہودیوں کی طرف سے کی مسلمانوں کو شکست ہو چکی ہے اور بعض نے یہ خبر بھی اُڑا دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا اور اتفاق دیکھئے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دو صحابہ کو زید بن حارسہ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہما کو فتح کی خبر دے کر کے مدینہ کی آبادی میں بھیجا کہ جاؤ مدینہ والوں کے درمیان اس جیت کا اعلان کرو تو حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قصوہ نامی اُٹنی پر سوار ہو کر کے آئے تھے ایک منافق نے دیکھا کہ یہ تو نبی کی اُٹنی ہے یہ تو محمد کی اُٹنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ کہنے لگا کہ دیکھو دیکھو صحیح میں سچ میں نبی کو قتل کر دیا گیا ہے تمہارے نبی کو قتل کر دیا گیا ہے اور مسلمان جو تھے وہ پریشان ہو گئے ہمارے نبی کو قتل کر دیا گیا واقعی یہ نبی کی اُٹنی ہے لیکن جب زید بن حارسہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہما مدینہ کی آبادی میں ان لوگوں کے درمیان پہنچے اور انہیں فتح کی خوشخبری سنائی اور یہ بڑی خوشخبری دی کہ ہمارے نبی صحیح سلامت ہیں ہمارے پیغمبر صحیح سلامت ہیں ہمارے رسول کو کچھ نہیں ہوا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کی مدد سے مسلمانوں نے کافروں کی ایک ہزار جمعیت کو بھاری طریقے سے شکست دے دی ہے انہیں ہرا دیا ہے مسلمانوں کے چہرے خوشی سے چمک اٹھے ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کا شکریہ آدھا کیا میرے بھائی اور بزرگو اس کے بعد پھر ہم جنگ بدر کے تعلق سے مزید کچھ اور باتوں کا تذکرہ کریں گے کہ ستر قیدی جو لائے گئے تھے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا جنگ کے دوران اور کون سے ایسے واقعات پیش آئے جن کا بیان کرنا ضروری ہے مزید اس تعلق سے اور کئی ایک چیزیں انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے ذکر کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ